یہ ہاتھ آپ کے پیروں پر گر کر تیا کی بھیک مانگا اس وردی پر کبھی داغ مت لگنے دلے صاحب جی اگر بچوں کو کچھ ہوا تو تو کل کا سورج نہیں دیکھ پائے گا دیش دروہیوں کی بات نہیں ان کی آخر اچھا سنی جاتی ہے وہ بھی پانسی کے تخت تم بربادیوں کا ذمہ دار میں ہوں میں ہوں موسیقی موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بالی ووڈ کی ایک بہت ہی دھماکے دار مووی کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے وردی دوستو وردی سال 1988 کی بھارتیہ ہنڈی بھاشا کی ایکشن کرائم فلم ہے جس کا نردیشن امیش مہرانے کیا ہے اس میں سنی دیول جیکی شروف کمی کاٹ کر مادوری دیکشت موکی بھومکاؤں میں ہیں فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی وردی ہالی ووڈ فلم انویزن یو ایس اے 1985 سے پریریت تھی دوستو اس فلم کا سنگیت انو ملک نے دیا ہے اور اس میں گائک کمار سانو کا پہلا پرموک بولی ووڈ گیت شامل ہے جبکہ گیت آنند بخشی نے لکھے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا ردھ کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی ریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسا کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دھل لن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستھی تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورل کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھک شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار رضا کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستھیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جائے کی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی بھرما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باؤک کریسٹو باؤک کے روپ میں پولیس مہانیریک شک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانسا کے روپ میں لینہ داس حولدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گرہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں و Gravity شبہ xuٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپس تھتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورل کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھک شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار رضا کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستھیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرولڈ کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جائے کیشروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جایا کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انعامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی ریقشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخر شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستھی تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول، انل ورما، جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت، اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ، کادر خان، لالچند، بالکشن، دوہری بھومکا ردھ کے روپ میں پریش راول، رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفیئ انامدار شمبو کے روپ میں انجنہ ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک، ٹوم کے روپ میں ٹوم اولٹر، باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سودھیر دلوی، دانسر کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر کھاکھا، شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا ردھ کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی ریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینا داز حوالدار کے روپ میں سمیر خاخک شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپرات سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینہ داز حوالدار کے روپ میں سمیر خاخک شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کون کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیریک شک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپس تھتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کےول اپرات سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انعامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی ریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر وشیش اپستھی تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاظت میری حفاظت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار اوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رزا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمہو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی بھرما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیریک شک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانسا کے روپ میں لینہ داز حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں بھیجو کھوٹے شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپس تھتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انعامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی بھرما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی ریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر وشیش اپستھی تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوسلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوسلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھا شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر وشیش اپستھیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی ریکشک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہک کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو کھوٹے شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپیش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دللنگ اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر بشیش اپستتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورڈ کا کینگ پین بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کاٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لین داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میند وشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی اپنا لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائی کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائی پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائی سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائی کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کال جائی کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپستیتی تو دوستو بھاؤں گی سادنہ سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آش بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائی کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائی بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائی سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سون کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلا لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکی لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائ کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائ پر نربھر ہے کہ وہ نگیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ ش کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آش بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال چند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لال چند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے کی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لال چند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائی کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائی سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جیے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جیہ کے روپ میں مادوری دیگ شت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹ باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لین آداز حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھی پر نربھر ہے کہ وہ نہ گیول اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لیناداس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر بشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری ہفاجت میری ہفاجت کمار شاند دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس بیٹے انل کا اپھرن کر اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائ کو پتا چلتا ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائ پر نربھر ہے کہ وہ نکیول اپرات سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپست تیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے بتاتا ہوں دوستوں جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے ورمہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سون کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کانسٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکی پر نربھر ہے کی وہ نہ گیول اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لیناداس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیند بشیش اپس تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آش بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے نالی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینا داز حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میند بشیش اپس تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانون دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے ورمہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہ کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال چند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لال چند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ بھپرادی انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لال چند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائی کو پتا چلتا ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائی پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپرات سردار لال چند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائی سنگھ کے روپ میں سنی دیول چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی ڈانس کے روپ میں لین آداز حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے ورمہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائی کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائی بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جب کی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائی کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائی پر نربھر ہے کہ وہ نگیول اپراد سردار لالچند شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جایہ کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ ش کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹھ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورمہ کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم شمی گراہ کے روپ میں کسٹوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کون کسٹوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تو تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال ساتھی اور دوست لال چند کو پکڑ نے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لال چند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کی ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کارٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسا کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال چند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لال چند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس بیہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لیناداس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر ہفاجت میری ہفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں بیٹے انل کا اپھرن کر اپنا بدل لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکی پر نربھر ہے کہ وہ نہ کی اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان کھان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اشکمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپس تھتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں سادنا سرگم آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ ان کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لی کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسہ کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ ش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس اور اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈرورل کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نکیول اپرات سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کرسونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے نالی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمہو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیند وشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سن کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نکیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرا کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپس تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری ہفاجت میری ہفاجت کمار شاند دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں بیٹے انل کا اپھرن کر اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکی لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائ کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائ پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپرات سردار روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جیہ کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینہ داس حوالدار کے روپ میں سمیر شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر ویش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹھ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ کسٹوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسٹوری کے روپ میں روپ کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آش بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹھ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ کی اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اشکمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرمیندر وشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے نالی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار رودر کے بھائی کے روپ شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطب میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے کٹ کر سونو کول جیہ کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپست تھیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکی پر نربھر ہے کہ وہ نہ گی ول اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لیناداس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر بشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار ہوئی رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے نالی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لال چند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللن اور کان سٹیبل بھگوان میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بھاؤں گی سادنہ سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹھ جاتے ہیں اور اجائے بڑھا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورمہ کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لند اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپستیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لال چند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لال چند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لال چند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائی کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپرات کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائی پر نربھر ہے کہ وہ نہ کی اپرات سردار لال چند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائی سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے ستوری کے روپ میں روپ کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جب کی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کینگ چند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمی سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سون کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ شکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپست تی تو دوستو اب میں سادنہ سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نکی اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لین داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اشکمار فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانون دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوصلے ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیثی بھومکہ پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکہ رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم والٹر باپ کرسٹو باپ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لین آداز حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں شبہ کھوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اش کمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ دل لن اور کانس ٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر بشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ پرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورمہ اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادور پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورلڈ کا کنگ پن بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باپ کرسٹو باپ کے کسطوری تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کارٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لالچن بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی ورما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکش کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ کمار رود کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈل لن اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر بشیش اپست تھی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے میرے شبیر کمار آشا بھوصلے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوصلے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہنہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکی کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیہ سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سون کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومی کا پولیس کمیشنر ورمہ کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومی کا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کرسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں بھیجو خوٹے شبہ خوٹے روپ میں دھر میندر بشیش اپس تھتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آش بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آش بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حولدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائے کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایمان دار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ پن بن چکا ہے اس کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کول جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بالکشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوال دار کے روپ میں سمیر خاخ شمی گراہ کے روپ میں کستوری کے روپ میں ویجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کستوری کے روپ میں روپ اش کمار رودر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم ایندر بشیش اپست تیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانوں دو میں آسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے لیے میرے لیے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو جب انسپیکٹر ورما اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورما کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے بعد میں وہ ورما کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورما کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑنے کی کوشش کرتے سمیں حوالدار بھگوان سنگھ اپرادی دوارہ مارا جاتا ہے ورما اور ان کی پتنی شانتی تب بھگوان سنگھ کے بیٹے اجائ کو اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائ بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکہ ورما پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکھے لکشے لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کینگ بن چکا ہے اس پرکریہ میں اجائ کو پتا چلتا ہے کہ ورما کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائ پر نربھر ہے کہ وہ نکیول اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورما کو ان کے لمبے سمیں سے کھوئے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورما جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتی بھومکا پولیس کمیشنر ورما کے روپ میں ونود مہرہ کادر خان لال چند بال کشن دوہری بھومکا رد کے روپ میں پریش راول رضا مراد کلان خان کے روپ میں شفی انامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کاشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باب کریسٹو باب کے روپ میں پولیس مہانیر اکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانسر کے روپ میں لینا داز حوالدار کے روپ میں سمیر شمی گراہ کے روپ میں کسطوری کے روپ میں بیجو خوٹے شبہ خوٹے شریمتی کے روپ میں کول کسطوری کے روپ میں روپ اشکمار ردر کے بھائی کے روپ میں دیپ ڈللنگ اور کان سٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھرم اندر وشیش اپست تیتی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانون دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار دوستو جب انسپیکٹر ورمہ اپرادی لالچند کو گرفتار کرتا ہے تو بعد میں ورمہ کے اکلوتے بیٹے انل کا اپھرن کر کے اپنا بدلہ لیتا ہے ورمہ ورمہ کو بتاتا ہے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا ہے ورمہ کے وفادار ساتھی اور دوست لالچند کو پکڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور اجائے بڑا ہو کر ایک ایماندار اور بہادر پولیس انسپیکٹر بن جاتا ہے جبکی ورمہ پولیس کمیشنر بن جاتا ہے ان کا مکہ لکش لالچند کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک انڈر ورل کا کنگ بن چکا ہے اس پرکریا میں اجائے کو پتا چلتا ہے کہ ورمہ کا بیٹا واسطہ میں جیویت ہے لیکن اس نے اپراد کی جندگی اپنا لی ہے اب یہ اجائے پر نربھر ہے کہ وہ نہ اپراد سردار لالچند کو پکڑے بلکہ کمیشنر ورمہ کو ان کے لمبے سمیسے کھوے بیٹے سے بھی ملائے دوستو اب میں آپ کو اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو انسپیکٹر اجائے سنگھ کے روپ میں سنی دیول انل ورمہ جائے کے روپ میں جیکی شروف ڈاکٹر کے روپ میں کمی کٹ کر سونو کال جائے کے روپ میں مادوری دیکشت اتیتھی بھومکہ پولیس نامدار شمبو کے روپ میں انجنا ممتاج شانتی برما کے روپ میں ستیش کوشک ٹوم کے روپ میں ٹوم آلٹر باگ کرسٹو باگ کے روپ میں پولیس مہانی رکشک کے روپ میں سدھیر دلوی دانس کے روپ میں لینا داس حوالدار کے روپ میں سمیر خاکھ شمی اور کانس ٹیبل بھگوان سنگھ کے روپ میں دھر میندر وشیش اپستی تو دوستو اب میں آپ کو اس فلم کے گانوں کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس فلم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جو بڑے ہی شاندار ہیں نمبر ایک تیری حفاجت میری حفاجت کمار شانو دو میں آنسو آج بہاؤں گی سادنا سرگم تین واہ واہ کیا کمر ہے امیت کمار چار رب نے تجھے حسن دیا میرے شبیر کمار آشا بھوس لے اور نمبر پانچ میں نے کتنے دل کے لیے آشا بھوس لے تو دوستو یہ بہت ہی دمدار مووی ہے اس لیے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ بھی ایک بار اس مووی کو ضرور دیکھیں